اسلام علیکم یو ٹی وی میں خوشحامدید لاہور سیالکورٹ موٹر وے کے لیے نئی ہیلپ لائن قائم کر دی گئی اب موٹر وے پر سفر کرنے والے کسی حاضر سے یا ایمرجنسی کی صورت میں ہیلپ لائن ون ون ٹو فور پر رابطہ کر سکیں گے ناظرین مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر سفر کرنے والوں کے لیے الگ ہیلپ لائن قائم کر دی گئی اس حوالے سے تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر سفر کرنے والے ہیلپ لائن ون ون ٹو فور پر رابطہ کر سکتے ہیں مسافر حادثے یا ایمرجنسی کی صورت میں نئی ہیلپ لائن قائم کی گئی جس پر آپ رابطہ کر سکیں گے یاد رہے کہ اس سے قبل پنجاب پولیس نے لاہور سیالکورٹ موٹر وے کا کنٹرول سنبھار لیا تھا آئی جی پنجاب انعام خانی کی طرف سے مشترکہ ٹیموں کو لاہور سیالکورٹ پر گشت کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا اور اس سلسلے میں دھائی سو پولیس ایلکار سیالکورٹ موٹر وے پر پیٹرولنگ اور سیکیورٹی کے فرائے سرہنچام دیں گے واضح رہے کہ موٹر وے پر آئے روز ڈکیٹی اور دوسرے جنرام کی وارداتیں پیش آنے کی اطلاعات کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین جہاں جمعی رات اور جمعی کی رات بھی لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ڈاکوے نے ناکہ لگا کر کئی مسافروں کو لوٹ لیا تھا مسافروں نے موٹر وے پولیس کو اطلاع دی جس پر کوئی رد عمل نہ آیا تفصیلات کے مطابق لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ایک اور بھیانک واردات سامنے آئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق داکو نے موٹر وے پر ناکہ لگا کر کے شہریوں کو لوٹ لیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ یہ واقعہ شیخ اپورا سے تین کلومیٹر دور پیش آیا جہاں ڈاکو نے سڑ پر درخت گرا کر اسے بلوک کیا ہوا تھا جب راہ گیر سٹ پر موجود درخت ہٹانے کے لیے گاڑی سے اترے تو ملزمان ان کو لوٹنا شروع کر دے تھے ناظرین ڈاکو گاڑیوں کے ٹائر پر فائرنگ کرتے اور مسافروں سے لوٹ مار کرتے لیکن موٹر وے پولیس مدد کو نہ پہنچ سکی اس واقعے کے دوران بھی موٹر وے پولیس کا رویہ پہلے جیسا ہی رہا اور جائے وقوع پر نہ پہنچ سکی اس پیانک واردات کا اقتطام ڈرامائی انداز میں اس وقت ہوا جب وہاں پر اچانک ایمبولنس آگئی ایمبولنس کو پولیس کی گاڑی سمجھ کر ملزمان رفو چکر ہو گئے تو ناظرین مزید قبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فالو باتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ